اگر زندگی پر چھوٹا سوچو گے نا تو کچھ نہیں پاؤ گے اللہ پاپ نے اکل دی ہے ہاں اللہ نے اکل دی ہے اللہ نے سوچ سوچنے کے لیے دی ہے نا چھوٹا سوچنے کے لیے نہیں دی سوچنے کے لیے جب سوچ نہیں ہے تو بھی بڑا سوچے اور میں تمہیں بتا رہا ہم حدیث ہی کا مفہوم ہے حدیث ہی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے نا اللہ کی ذات کو ویسے ہی پاؤ گے اللہ کی ذات کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اللہ کی ذات کو ویسے ہی تم پاؤ گے اگر کلو پہ نا Vivean کے اللہ کی ذات رحمان ہے اللہ کی ذات تمہیں کون سے اپنا بسکر دکھائے گی رحمان والا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہار والا تم ذہن پر رکھو پرに بڑی کہار ہے اللہ نے اپنا کہار والا روح ہی آکے دکھا اگر ذہن پر رکھو پر اتنا زیادہ انعام آپ کر دینے ہے اللہ نے فیچر میں دنے interesting نام آپ کر دینے ہیں تو یقین مانے میں اپنی پریکٹیکل لائیو میں یہ چیزوں کو دیکھ چکا ہوں ابھی تک تو وہ اضافت کے بارے میں جیسے گمان کرتے ہیں نا یار سوچا ہوتا ہے کہ یار پھرے ساتھ یہ ہونا ہے وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ہاں پروٹین میں کیا کرتے ہو یار یہ پیپر میں سوچ کی گیا تھا یہی پیپر میں سوال ہوتا ہے اور وہی آگیا کیوں کیونکہ آپ نے گمان کیا ہوگا تو سب سے پہلے امیر ہونے کی جو بات ہویا ہے یہ آپ کے پاس تھے کہ بیپر بڑی سوچ لے کے آگے تب بھی بڑے ہوگئے ادرائیس تم بڑے نہیں ہوسکتے تم امیر نہیں ہوسکتے ہم آرے ہاں غریب غریب پہ رہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سوچ کیا ہمیشہ غریب ہوں والی اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں امیر کبھی بن سکتے ہی نہیں ہوں میرے اللہ تعالی نے یہ ڈیسورسز ہم امیٹ لیے بنائی نہیں ہے تو پھر ہم امیر واقع نہیں ہوں پاتے کیونکہ اللہ کی ساتھ ہم نے اطاع نہیں کرتی یار ایک بندہ میرے پاس آتا ہے روم میں اینتر ہوا مرے کہتا ہے کہ حسنان صاحب مجھے یار میری ہیلپ کرتے ہیں امید تو نہیں ہے کہ آپ نے میری ہیلپ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں ہاں بھی کروں گا اس کی جب میں پہلے یہ غریب بتا ہے ذہن میں یہ لے کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے امید کرنا ہی نہیں ہے یار بیان تو امیر ہونے نہیں غربت غریب پہلا ہوئے ہیں غریب ہی ہم نے مر جانا ہے تو وہ بندہ غریب ہی مرے گا یہ لکھوال دو بات ہے وہ بندہ غریب ہی مرے گا وہ میر نہیں ہو سکتا کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے ریڈیا لگائیں ریڈیا لگائیں کہ وہ دنیا کے بادشاہ بھی مان گئے دیکھ ہے اور ایسے ایسے پلیئر پڑے ہیں دنیا کی طریق میں جو مطلب جارو پہ پھیرتے ہوتے تھے سڑکوں کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا فوٹبالر بنیا ہے سب سے زیادہ گول اس کے دنیا کا سب سے زیادہ پیسے کمانے والا جب فوٹبالر ہے وہ کون ہے رونالدو ہے کیوں کیونکہ اس کی سوچ ٹھیک ہے میں نے اتنا بڑا انسان بنیا ہے اگر اس کی سوچ اپنے باپ والی ہوتی نا اس کا باپ کیا تھا چھوٹے گھر میں ایک سبزی سوزی پکاتا تھا اگر اس کی وہی سوچ ہوتی تھا وہ پھر اس کا باپ جو تھا وہ بردن سے مطلب یہ پکاتا تھا کھانا اور وہ بردن صاف کرتا یہ سوچ اس کے پر ہوتی تو سوچ کو بڑا کرنا ہے اگر وہ اپنی امیر ہونے آگے اگر وہ کسی پہ نہیں سوچ آنا پیار اپا میرا تین سو کماتا ہے میں ساڑھ اتنے اصل پہ کماؤں تو تم ساڑھے تین سو پہ کماؤں گے اس سے رہا تم نہیں کما سکتے اچھا آگے میک سیننگس بھائی امیر ہونے کا سب سے بہترین رہول ہے میک سیننگس اپنے پیسے کو بچاؤ اگر تمہیں ڈیلی کا پچاس روپے خرچہ مل رہا ہے پچاس روپے تو اس کا فارٹی پرسنٹ آپ نے سیو کرنا ہے اس کا فارٹی پرسنٹ ہے سیو کرنا ہے یہ مثال کے پاس میں کہتا ہوں آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرسے ملتا ہے اس کا فارٹی پرسنٹ کتنا ہوں چالیس روپے تو چالیس روپے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ نے سائٹ پہ جوڑنے ہیں اس سے چالیس کے اوپر ساں پہ بٹھا دینا اسے تو وہاں سے لگانا ہی نہیں ہے سیو کرتے جا رہے ہیں مثال کے پاس روز کی چالیس پہ سیو کرتا ہے تو ایک مینے کے کتنے ہوئے بارہ سو ایک مینے کے کتنے ہوئے بارہ سو ایک سال کے اندر کتنے ہوگا ہے ملٹیپلائی پر بارہ کلو کتنا اتر ہی آپ کے پاس بارہ ہزارٹ بارہ ہزارٹ نہیں زیادہ بانتے ہیں چودہ ہزار چار سو چودہ ہزار چار سو چودہ ہزار چار سو چار سوٹ پہ بڑھیں تین چار سال کے لئے اٹھے کرتے جاؤں اور انسان کر سکتا ہے آگے جا کے بڑی کلاسی پہ بڑے کرچہ ملنا ہوتا ہے کام نہیں مل رہا تھا چودہ ہزارٹ آگیا چودہ ایک سال کے لئے میں نے کہا میں نے سیو کر لیا چودہ ہزارٹ آگیا چودہ ہزارٹ آگیا اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے جب آپ نے اسے اکٹھا کر لیا then you are to search for exact and good opportunity ایک ایسا موقع تلاش کرنا ہے کہ جہاں پڑ آپ اس پیسے کو invest کر سکیں اور ایسے موقع آتنے ہیں اگر گھر میں پیسے پڑے ہونا تو ایسے موقع آتنے ہیں کہ دس ہزارٹ آلی چیز بھی دو ہزارٹ آگیا بندے کو مل جاتے ہو تو وہ آپ نے exact time پہ invest کرنا ہے اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ بہت آگی جلدی بجائیں گے بہت جلدی آپ نے مقام کو اپنے خواب کو حاصل کرنے کی یہ تیسرا آپ نے کام کرنا ہے یہ آج ہی آج کرنے ہو یہ تیسرا کام جو کرنا ہے یہ exact تم نے یہ کر لینا ہے آج جا کے یہ والا کام ہے تم نے ایک پیج لینا ایک صفحہ پاپ اس کے اوپر تم نہیں لکھ کے رکھنا ہے کہ میں نے اس سال میں اتنے پیسے کمانے ہیں میں نے اس اس ایسے سال میں اس siendo اتن اتنے پیسے کم اندائیрам اس کو روز دیکھنا ہے اس کو روز تم نے دیکھنا ہے وہ یاد دیلائے گا کہا irrigator آیا کہ میں گئے میں رکھ کر رکھا ہوا ہے میں نے کہا ہم بتانے والا نہیں ہو آپ کی پہنچے ہیں جب بات ہوں بھی یہ تھی تو بات سنیں میں نے لکھ کے لکھل میں رکھا ہوا ہے میں نے جو گھر لینے میں نے اس کی شکل میں نے آگے رکھی ہوئی ایک سائٹ ہے میں جو کارٹ لے گئے میں نے اس کی کلی طرح فوٹو لگ آئی ایک سائٹ ہے میں ایک فریننگ سیشن لے رہا تھا آن لائن تو اس میں میں نے یہ چیزیں انہوں نے سکھائی تھی اور سکھانے کے بعد میں نے وہ کام کی ہے تو ابھی میں نے آپ کو ایک مجھے سپیکر کے بارے بتایا تھا سونو شرمائنی ہے وہ اپنے ویسپنڈ کی سوری سناتا ہے وہ کہتا ہے میں ویسپنڈ میں تھا تو میں چھوٹی چھوٹی کاروں کی مرسڈیز کار کیا مجھے مرسڈیز نہیں نہیں آئی تھی چھوٹی چھوٹی کار ہیں اس دور کی ساب سے میں کی ترین کار کی تو اس کار کو میں لیتا تھا اور حتیٰ نیک سیر لینے کے بعد دیواروں پر چپکا کر رہتا تھا اور میں نکھٹو ترین کلاس کا سونٹ ہوتا تھا دسویں میں فیل ہو گیا اور اب میرا کمرہ جتا کا ارمیہ لیتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرا باپ جتا تھا وہ چپ کر کر روم میں آتا ہے اور اس نے میرے ٹکا کے بھیجتی کی ٹکا کے وارل لگائی کیوں کہ اس نے کہا ادھر تو میٹرک سے فیل ہو گیا دسویں میں بھی تر تصویریں کاروں کتنی بڑی لگائی ہوئی ہیں تو اس نے سر جب آگے نا ایسے میں دھوم گا میں دھوم گا میں دھوم گا اس کے باپ نے خپڑ بھی لگا اور اوپر سے کہا میرا پتر اس طرح آگئے کارڈ لگانے سے کارڈ آتی ہے نا تو یہاں پہ ہی جہاز بھی تھوڑا لگا تاکہ تجھے ہوا ہی جہاز مل سکتے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین نہیں ہوتا تو تم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو